رمضانہ ہوسٹل کا آپریشن تھیٹر بند سی ایم او سرینگر کی طرف سے بازہ ایبتہ آرڈر جو رمضانہ ہوسٹل ہے اس کا آپریشن تھیٹر بند رہے گا یعنی جب تک تاکی کاتھ مکمل ہوگی تب تک رمضانہ ہوسٹل کا آپریشن تھیٹر ہے وہ مکمل بند رہے گا اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ وجہ کیا ہے آپریشن تھیٹر سیل کرنے کا بند کرنے کا آپ کو یاد ہوگا کہ پنچیس اگست کو تھیڑ ہرون کی ایک عورت رمضانہ ہوسٹل میں علاج کرا رہی تھی اور جس دوران اس کا موت واقعہ ہوتا ہے اس پر فیملی نے الگیشنز لگائی تھی کہ وہاں پر میڈیکل نیگلیجنس ہوئے ہیں اور اس عورت کی موت واقعہ ہوئی ہے یہ الگیشنز تھی اس کے بعد حالے میں نو سپتمبر کو ایک اور واقعہ پیش آیا نو غام کی ایک عورت ہے جس کا آپریشن رمضانہ ہوسٹل میں ہوا ہے اور اس کے فوراں بعد اس عورت کا موت واقعہ ہوتا ہے اور فیملی جو ہے انہوں نے پروٹسٹ کیا بہت بڑا پردشن ہوا ہے اس حوالے سے اور انہوں نے الگیشنز لگائی کہ اس کی موت ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی یعنی ٹبی لاپروہی کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہوگی یہ فیملی کی الگیشنز تھی اس حوالے سے جو ہوسٹل انتظامیاں ہیں انہوں نے اس کو بالکل خارج کر دیا انہوں نے الگیشنز کو کہا کہ کوئی بھی نیگلیجنس نہیں ہوئی ہے تو اس وقت جو ہوسٹل انتظامیاں ہیں انہوں نے ان الگیشنز کے حوالے سے کیا کہا تو پہلے آپ ذرا وہ سن لیجی ایرفان سپوکسپرسن آف رمضانہ ہسپٹل سر آپ پر بلیم کی گئی ہے ایون بلیم کی گئی ہے کہ آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہاں پر جو پرگنٹ 4 منتھ پرگنٹ تھی اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایکسس آف اوڈوز آف انستیسیا سے اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے دیکھیں سر ان کا بتانا وہ جائز نہیں ہے مدب وہ بولیں گے کہ جی ہماری نیگلیجنس ہے کہ نیگلیجنس کہاں پر ہے پیشنٹ ہمارے پاس پرسو آتا ہے within 24 آر سے ایکسپل کر دیتا ہے پیشنٹ in fact پیشنٹ کو ہم نے ڈیشچارج بھی کر دیا تو انہیں بولا جی ہم آتا گنٹا بیٹھیں گے تو یہ سیٹل ہو جائے گا تھوڑا انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ورنائٹ بھی رہنا چاہتے ہو آپ رہو آرام سے یہاں پر کوئی یہ بندیش نہیں ہے آپ کو ڈیشچارج ہو گیا تو آپ چلے چاہیے گر وہ نہیں ہے when you are satisfied that time you can leave after that right sir تو اس کے بعد پیشنٹ کرتا ہے کمپلینٹ ہماری ریزڈن ڈاکٹر کو جی ہمیں ابڈامن پین ہو رہی ہے continuously she was telling کہ مجھے ابڈامن پین ہو رہی ہے اس کے بغیر کہیں پر مطلب سرجکل نہیں جہاں پہ پہلی اس کو سرجری تھی ایکسپل سر معمولی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پیشنٹ کیا ہے ہماری گینیکوالجسٹ نے right sir تو after that یہ اچھی طرح تھی روم میں بہت اچھی کوپریٹ کر رہی تھی وائٹلز اس کے نومل تھے ہمارے پاس سارے وائٹلز اس کے ہیں تو اس کے بعد مگر یہ ایک ہی کمپلینٹ کر رہی تھی جی مجھے سٹامک پین ہو رہی ہے right sir تو ہماری ریزڈن ڈاکٹر رہی کنسرڈ ڈاکٹر کو فون پی بولا کہ اسے مام پیشنٹ کمپلینٹ کر رہے تو وہ آئی انہوں نے دیکھا پیشنٹ کو بہت بیسک ٹریٹمنٹ سٹامک کے لیے انہوں نے کر دیا پین after that جب وہ پھر سے رسیسٹریٹ کر رہی تھی نہیں جی مجھے کنٹینوس پین ہو رہی ہے تو ڈاک سوہل نے ایڈوائز ان کو کیا ہمارے ہیڈے کہ آپ جی اس کو شیفٹ کرو اس امیش کیونکہ یہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہے رائٹ سر اگر بلیڈ ہو رہا ہوتا تو وہ مان لیتے نہیں سرجکل ہے رائٹ سر یعنی کہ آپ مانتے کہ آپ کی طرف کوئی کوئی نہیں کوئی بھی کوئی بھی اگر چیز رمضانہ ہوسٹل نے ان کو خورج کر دیا ہے اور ان پر یہ بے بنیاد کا ہے تاہم آج باز بیتا جو درکٹوریٹا فیلت سرویسز کشمی رہے انہوں نے جو سیمو سرنگر ہے ان کو ہدایت دی کہ اس پر وہ نسری سٹپ اٹھائے اور انہی ہدایت کی بنا پر آج سیمو سرنگر نے باز بیتا رمضانہ ہوسٹل کا جو یہ آپریشن تھیٹر ہے اس کو بند کرنے کا حکم صادر کیا ہے اور اس پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے تحقیقات کرے گی یہ کمیٹی اس پر آیا یہ جو دونوں اموات ہوئے ہیں اس ہوسٹل میں کیا واقعا یہ میڈیکل نگلیجنز کی وجہ سے ہوئے یا کچھ اور یعنی تب تک ہوسٹل کا جو آپریشن تھیٹر ہے بند رہے گا جب تک تحقیقات پوری نہیں ہوگی اس حوالے سے میڈیکل آفشل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت ہوسٹل میں پیشنٹ ہے ان کا علاج مالجہ وہاں پر بدستو جاری رہے گا لیکن کوئی بھی سرجکل ایکٹیوٹی وہاں پر نہیں ہوگی آپریشن نہیں ہوگا جو سیر رہے گا تب تک جب تک انویسٹ مکمل نہیں ہوگی تو یہ ابھی تک بڑی خبر ہے یعنی جو رمضانہ ہوسٹل میں سالہ سال سے سرنگر سٹی میں کام کر رہا ہے پراویٹ ہوسٹل ہے اس کا آپریشن ٹھیٹر آج دو کیسز کو لے کر جن کی ہوسٹل میں میڈیکل بند کر دیا گیا ہے اس ریپورٹ کے حوالے اپنی رائی کومیٹ بکس میں ضرور دیجئے اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ